بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سے اہم قوم ہماری کا جب ملک میں ہمارا مسئلہ عام کنزیومر کا جب عام لوگوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے گیس کا اس میں جسوی نادرن بورڈ کے چیرمین ہیں ان پر بہت بھاری ذمہ واری ہے بہت ہی ہیوی کیونکہ لوگ اتنے پریشان ہیں لوگ اتنے حیران ہیں کہ ان کا صبح اٹھتے ہیں جب گیس کا بیل آتا ہے وہ رونے شروع ہو جاتے ہیں عورتیں روتی ہیں بچے روتے ہیں مرد روتے ہیں اور کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کریں گے کیا اور جتنی کشنیں کرتے رہیں وہ پیمٹیں بھی نہیں کر سکیں گے اور اس قسم کے حالات کیوں پیدا ہوئے ہداروں میں کیوں اس طرح کے حالات آئے یہ ساری چیزیں ان کو اللہ تعالی نے ان سے ایک کام لینا تھا کہ لوگوں کے ریلیف کے لیے یہ کچھ کر جائے اور لوگوں کو بڑی امید ہے کوئی امید اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ناظرین یہ میں بتاتا چلوں کہ دلاوہ شاہ صاحب کی کوئی ذاتی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کو کوئی کام کہیں یا ذاتی کسی سے کوئی کام کریں لوگوں کو یہ لوگوں کو بالکل یقین ہے کہ یہ اگر آئے ہیں تو ان کو کوئی عودے شدے کی ضرورت نہیں تھی یہ سوئی گیس سوئی نادرن ماکمے کو بھی بچائیں گے اور سوئی گیس کے بوران سے جو ہمارے کنزیومر ہیں جو تکلیف میں ہیں جو پریشانی میں ہیں عام تو نظر نہیں آتی لیکن بہت زیادہ پریشانی ہے لوگ کئی گھر بار چھوڑ کے چلے گئے ہیں گیس کے ماکمے ہیں جو کہ ایک آدمی کا لاکھ روپائے کا بیل ہوتا ہے اس کو کروڑ بھیج دیتے ہیں دوسرے کا کروڑ کو ہوتا ہے تو اس کو پچازار بھیج دیتے ہیں یہ عالم ہے کہ جس کی پریشانی ہر گھر میں ہے تو آج ان سے اس بارے میں گفتگو ہوگی کہ یہ معاملات کو یو ایس جی کو کیسے کنٹرول کریں گے یو ایس جی جہاں سیون پرسنٹ ہوتی ہے وہ پندرہ پرسنٹ پر چلی گئی ہے چوری کو کیسے کنٹرول کریں گے اور یہ فرق کیسے فیل کریں گے کہ چور کوئی ہے جا نہیں ہے یہ بھی فرق کیسے معلوم کریں گے کہ کسی نے کوئی پیسے دے نہیں ہے جا نہیں ہے میٹر کا نہ دلاور صاحب کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے نہ کسی کو پتہ ہے میٹر کا پتہ صرف گیس کے مارک میں کے لوگوں کو ہوتا ہے جو ان کی ایک ہی لیبارٹری ہے وہ چیک کرتی ہے اس کو سٹکی بھی کہتی ہے اس کو کبھی تیز کر دیتی ہے کبھی سلو کر دیتی ہے اور وہ میٹر کے ارد گردی گیم چلتی ہے اس میٹر کی گیم کو دلاور صاحب کیسے کنٹرول کریں گے کیسے انڈیپینڈنٹ چیک لائیں گے یہ بہت بڑا امتحان ہے اور کیسے فٹلائزر کمپنیوں کو کنٹرول کریں گے ان کی سبسیڈی کو کیسے کنٹرول کریں گے آج ساری چیزیں دلاور صاحب سے پوچھیں گے اور سچی سچی پوتھیں گے اسلام علیکم سار ویلکم دو تی شو اسلام علیکم مہربانی نیوی شاہب آپ تشریف لائے آپ کو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ دلاور صاحب بوڑے ہو گئے لیکن ہم تو آپ کو ٹینس کھیلتا دیکھتے ہیں اور ابھی بھی ٹینس کے کپڑوں میں آئے پایا ہے ڈریس میں ہیں تو ہم وہ دیکھ کے سمجھتے ہیں بوجھتے ہیں کہ یہ دلاور صاحب بوڑے ہی جو آنے ہیں تو آپ کو جو سوی نادرن کا چارج آپ نے سنبھالا تو آپ کو اس کیسے فیل کر رہے ہیں رینڈروں میں میں نے مسائل تو کافی آپ کو نشانتے ہی کر دی وہ کہتے ہیں کہ زندگی میری گجریہ ہے اسی اس دشت کی سیعہی میں تو میرا جو کیریئر کا آغاز ہے وہ بھی ایک coil company multinational اٹکoil میں as a young executive I joined وہاں سے چلتا چلاتا میں آخری پانچ سال میں میں گروپ کا چیئرمن بنا اٹک آئل گروپ جس میں اٹک ریفائنری اٹک کیمیکلز پاکستان آئل فیلڈ کیپ گیس کوئی سات آٹ کمپنیوں کا گروپ ہے وہ بہت بڑا یہ بیسیکلی ایک بریٹش فرم تھی اٹک آئل کمپنی بریٹش یہ یوکی انکورپرائیٹڈ کمپنی ہے تو آئی جوینڈ از اینگ اگزیکٹیو آفتر مائی لاغ ریجویشن تو وہ کرتے کرتے بہت دیس اللہ نے مہربانی کی اکیس سال میں جو کی آخری پانچ سال میں گروپ چیف بن گیا گروپ چیف بن کے میں پاکستان میں اٹک گروپ کا چیف ریپسینٹیٹیو بھی رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ریٹ آئیٹ آئیٹ آئین پر دی رائٹ جاب جی یہ اس بیسس پہ کہ مجھے کیوں کہ تجربہ ہے میں جب سینیٹر تھا تو اس وقت بھی میں سینیٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی ان پیٹرولیوم ان نیچر رسوسیز کا چیئرمن تھا تو میرے جو آٹھ ممبر تھے کمیٹی کے تو ان میں ایک آپ نے بھی نام سنا ہوں گا میں نے ڈاکٹر اسماعیل بولیدی بولوچستان سے وہ ذرا تیز طبیعہ ترسکت تو جب بھی وہ باہت اوہ بھائی شاہ صاحب یہ تو ہمارے تجربہ کار چیر میں آئے ہیں ان کو تو پتہ ہے تو وہ بس چھبی سال چھوٹا سا عرصہ نہیں ہوتا knowing it from refining business to oil well drilling to production drilling production processing ان ساری stages سے میں گزرا ہوں اور میرا ایک انٹرسٹ تھا تو میں یہ ٹیکنیکل سائٹ سی وہ بھی میں بڑے غور سے سیکھتا تھا دعو کرنے کے بعد as per my program اپنا میں نے رہا ہے اور میرے کا اللل بی سی ایس پی کمیشنر تھے یہ سپائے صاحبہ نے ان کو مارا تو بڑی فیملی سے لیکن یہ بہت مشکل ٹاسک ہے جو آپ کو دیا گیا ہے یہ بھی گزار دوں گا اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جو بھی ہے نہیں یہ آپ سے اللہ تعالی نے کام لینا ہے لینا کیونکہ یہ آپ کے آپ سوئی نادرن بورٹ کے چیئرمن بنے ہیں ان کی وجہ سے بہت لوگوں کے ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں بہت لوگ ملک بدر ہو چکے ہیں اور یہ کو آپ کیسے اس کو کنٹرول کریں گے کیونکہ یہ تو بے لگام معاقمہ ہے دیکھیں جی دو دو ایریاز ہیں جس میں مطلب میں نے اپنی نظر رکھی ایک تو میں بلنگ کا تھرڈ پارٹی آرڈٹ انڈیپنڈنٹ تھرڈ پارٹی لیبارٹری ہوں جو میٹر کو چیک کریں وہ ایک سامپلنگ کریں گے مطلب میں کہوں گا کہ ہر ایریہ بڑا ایریہ جائے وہاں پر کم سے کم ایک ہزار کروں گا سامپلنگ میٹر چیک ہوں ایک ہزار کوئی مشکل بات نہیں ہے کمپنی اگر پیسے کوئی بناتی ہیں تو ان کاموں میں لگانا چاہیے جو ایریٹی میٹلی عوام کو فائدہ دیں جتنی ہم بچت کریں گے گیس کی اس طرح جتنا ہم چوری کو روک پائیں گے جتنا ہم لیکیجز کو روک پائیں گے اتنی لوگوں کا فائدہ ہوگا ہے دیکھو نا چوری بھی آیا وہ دیکھنا یہ بھی ہے کہ وہ کنزیومر کر رہا ہے جو ہدارے کے خود لوگ کر رہا ہے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا میٹر کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے جی 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 بالکل ٹھیک مطلب ہے ایک بندے سے چوری کرائی گیا ہے تو اس کے چوری متھے لگا دی دوسرے کو فائدہ دے دیا نہیں انشاءاللہ کل ہی تو میں نے لیا ابھی چارج تھرڈ پارٹی جو چیک ہے ہی نہیں دینافر صاحب ہاں میں کہہ رہا ہوں نا جی کوئی دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جو تھرڈ پارٹی چیک نہ ہو نہیں کیوں نا مطلب ہے نہیں نا دنیا کے باہ جن کو آپ ایڈوانس ملک کہتے ہیں وہاں پہ تھرڈ پارٹی چیک ہی ضرور نہیں پڑتی بٹ سٹل دیر انٹرنل چیکس ہاں 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 ہمارے انٹرنل چیکس ہاں 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 لے اور وہاں جملتے ہیں نہیں دیکھو نا اب میٹر کو کس کو پتہ لگتا ہے میٹر سٹکی ہے جا سلو ہے جا تیز ہے نہ آپ کو پتہ لگے گا وہ اسی کو انجینئر کو پتہ ہے جو لگاتا ہے سوئی گاس کا وہی کہتا ہے جی یہ تو سلو چلتا ہے جی تو تیز چلتا ہے جی تو ٹیمپر ہو گیا جی تو سٹکی ہو گیا یہ بات ہے اور کوئی اس کو چیک ہے یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور لوگوں کے خاتوں میں پیسے ڈالے ہوئے ہیں اور یہ بھی نہیں پتا کہ ان سے لینے آئے ہیں یا ان کو دینے آئے ہیں اس کا کیا کر رہے ہیں مثال کے طور پر اس کا بھی کوئی میکنزم بنایا ہے کہ بے انتہا لوگ ان کے ڈیفالٹر ہیں انہوں نے شو کی ہوئے ہیں یہ یو ایم جی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری گیا سدر گئی پندرہ پرسنٹ شو کی ہوئے ہیں انہوں نے آیا دینے بھی ہیں کہ انہوں نے لینے آئے آپ سے اس کا کون فیصلہ ہے اس کی کوئی کمیٹی آپ بنا رہے ہیں میں اس کے اوپر ایک پورا کیونکہ عدالتیں یوٹیلیٹی کوٹس ہیں اچھا ہے لیکن ان کو تو نہیں پتا لگتا ہے ان کو کیا پتا ہے میٹر سٹکی کیا ہوتا ہے جب تک آپ ٹیکنیکل لوگ جا کے ان کو کیس بنا کے پیش نہ کریں پیش نہ کریں اور پھر اس کے بعد کوئی ایسی کمیٹی بنایا ہے جس میں کوئی بشک جج بیٹھا لیکن اس میں اوگرہ کا سوئی نادرن بورڈ کا آپ کا بندہ ہو جی جی یہی ہوگا انشاءاللہ جو آپ کی مطلب آپ کے مائن میں جو تجویز آ رہی ہے یہی میرے بھی مائن میں کام کریں جس میں بورڈ کا بندہ ہو جس میں اوگرہ کا بندہ ہو جس میں سوئی گیس کا بندہ ہو وہاں ڈیبیٹ ہو پھر اس پہ جج فیصلے دے اور ایسے ہوں سپوٹلیس پیپل سپوٹلیس پیپل بلکل بلکل آپ کی کمپنی ہے ٹریڈگ کمپنی ہے ٹریڈگ کمپنی ہے اس قید آز definitely ٹریڈگ کمپنی ہے اوہ A PAO حسنے حسنے اس کی آپ کام کر رہے ہیں لیکن ہے تو بیسیقری تو ٹریڈگ کمپنی ہے وہ جی ای سی آپ گیس لیتے ہیں مختلف مقنے Soul اور آگے عام لوگوں کو بیچتے ہیں ڈی ابھی جتنی یہ ٹریڈنگ کمپنی میں کبھی پانچ چھے پرسنٹ تو ٹھیک ہے ساتھ تک یہ لہوا ہے پندرہ پرسنٹ ہی کبھی ہوئی ہے اور دوسرا یہ نہیں سمجھ آتی آپ فوج آپ جو جی فٹلائزر کے جو ماک میں ہیں ان کو سبسیڈی کیوں دی ہوئی ہے آپ کو تو پرانے تجربہ جب کم از کم اگر ساٹھ روپے کی گیس ہے تو ان سے ساٹھ روپے تو بصول کریں ان کو بھی آپ نے سبسیڈی دی ہوئی ہے وہ کمپنیاں کہیں سے کہیں چلی جا رہی ہیں اور آپ کا دارہ بیٹھ کے ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ان پہ ایک وہ کہتے ہیں ایک گو میں ہی کام ہوگا یہ نہیں کہ کام ہوگا اور پھر میں دوسرا کا انتظار کروں تیسرا نو all areas where I feel کہ یہاں پہ corruption ہے یہاں پہ چوری ہے یہاں پہ miss use ہے یہاں پہ ill distribution ہے وہاں پہ ایک ہی گو میں میں بنا کے اور اپنے بورٹ کے جو سب سے اچھے سمجھدار لوگ ہیں ان کے نیچے ایک ایک کمیٹی ڈال کے کام کر کے I'll say بھی مجھے جتنا volume of work دے کے آپ کو ایک مہینہ ہے آپ کے پاس چھ ہفتے ہیں آپ کو بس آٹھ ہفتے ہیں اس سے آگے میں دے نہیں سکتا اور مجھے آپ نے یہ کام کر کے بناکش دینا ہے that is what I want لیکن اس کے لوگوں کے انٹریسٹ ہی ہوتے ہیں جس طرح آپ کا ogra ہے آپ کے ogra میں جو ہے وہی لوگ serve کرتے رہے ہیں جو سوی نادرل میں service کر کے ہیں حالانکہ ogra تو independent body ہونی چاہیے جی 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 وہ وہ unfortunately وہ اس قسم کے کام کر کے آئے ہوتے ہیں پھر وہ ان کو وہ کہتے ہیں یہ بڑا technical آدمی ہے نہیں میں تو under the board کے member جو ہیں ہمارے board کے وہ وہ member جو انڈیپنڈنٹلی آئے ہیں ان کے نیچے وہ کمیٹیاں کام کریں بجائے اس کے کہ اندر سے کوئی آدمی ان کو head کرے no وہ head member of the board کرے گا اس کے نیچے اگر distribution کا معاملہ ہے تو sgm distribution will be answerable اس کے ساتھ دو member of committee ہوگی یہ اس طرح میں نے چار پانچ کمیٹیاں بنانی ہے board کی and those چار پانچ کمیٹیز will be making the investigations and reporting کہ کیا کیا کہا کیا ہو رہا ہے نہیں یہ فوجی فٹلائزر اے اپنا فوجی فٹلائزر ہو گیا دوسری کمپنیاں ہو گئی ہیں یہ جو ان کا فٹلائزر کمپنیوں کا آپ کیا کر رہے ہیں کہ ان کو کیوں subsidy دی ہوئی ہے یہ یہ بھی اب چپٹر کھلنے کے لیے تیار ہے کہ ان کی subsidy دینے کے لیے کہ واقعہ ان کو subsidy دینے سے کسام کو کوئی فائدہ بھی اس تک جاتی ہے کہ نہیں اس تک کوئی نہیں جاتی ہے کمپنیاں امیر ہوتی جا رہے ہیں یہ ہی دیکھنا ہے نا اور سوئی نادرن خالی ہوتا جا رہا ہے نہیں انشاءاللہ یہ بھی دونوں چیزیں لے آئیں گے آپ ڈلاور صاحب یہ بتائیں کوئی آدمی پاکستان میں میں پرائمینسٹر صاحب کو ہی ریکویسٹ کی اس دن بھی یہ کوئی آدمی اکیلا بزنسمن کرسکتا ہے مارکمہ کے بغیر بہت ہو نہیں سکتی نا پہلے ایسی چیز تو یہ بتائیں کہ اگر سوئی گیس کا میٹر کہیں سے ٹکی ہوئی ہے کہیں وہ ہوئے تو مارکمہ ملا ہوگا تو آج تک بیس سالوں میں کوئی کسی جی ایم کو کسی کو ہتھ کڑی لگتے دیکھا ہے کنزیومر ہی ضلیل ہوا ہے کنزیومر ہی میں جیل میں گیا ہے خجل بھی ہوا کنزیومر ہی خجل ہوا کنزیومر ہی ملک چھوڑ کے گیا ہے کنزیومر ہی بدنام ہوا ہے یہ کیا مسئلہ ہے کہ مارکمہ کے بندے کو ایک بندہ وی وی سال ایک جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں چڑھتا اس کی کیا ریزن ہے کیونکہ کنزیومر سفر کرتا ہے بزنیس مین سفر کرتا ہے ایک ایک ٹی والا سفر کرتا ہے مارکمہ کے کوئی بندہ کوئی میں نے ہتھ کڑی نہیں لگتی دیکھیں مارکمہ کے پاس نوٹ بھی ہے چابی بھی ہے چابی بھی ہے لیکن اس کو آپ ٹھیک کریں گے انشاءاللہ ایسی بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ جو آدمی اب میری مکمل کوشش یہ ہی ہوگی کہ میں ایک دو ایسے کام کر دوں جو لوگوں کی ریلی عوامی خدمت ہوگی میں کوئی لیڈر نہیں ہوں دیکھتے ہیں پروگرام کا بکیہ حصہ آزان کے بعد بکیہ حصہ لوگ دعائیں کریں گے آپ کو بس میں اس دعاوں کا اس دعاوں کا میں آپ کو عرض کیا آتے ہوئے کہ آپ سے خداون کریم نے کام لینا ہے یہ عام ان لوگوں کو بچارے جو رسائی نہیں ہیں میں وہ چیزیں جو آپ کو بتا رہا ہوں جو بالکل ٹرو ہے پہلے تو وہ دیکھیں آپ کہ آیا انصافاً اللہ کو حاضر نازر کر کے کسی کے خلاف کو پیسے بنتے بھی ہیں یا نہیں پھر دوسرا دیکھیں کہ کیا وہ کنزیومر خودچوری کر سکتا ہے یا نہیں کپیسٹی بھی ہے کپیسٹی بھی ہے میٹر تو میٹر وہ چیک کر سکتا ہے کوئی میٹر بناتا رہا ہے یا کیا کرتا رہا ہے پھر یہ دیکھیں کہ ہم جب سبسیڈی بڑی پیدار آپ نے بات کی کہ سبسیڈی اگر ایک فیٹلائزر کو دے رہے ہیں تو وہ کیوں اتنی دے رہے ہیں اگر اس سے کسان کو کیا فیدہ کسان کو کوئی فیدہ نہیں پہنچ رہا تو سبسیڈی کی خاطر کمت کم جتنی کی خریدو تو گیس اتنی کی تو بیچو نا کہ بجائے کہ آپ وہ کنزیومر سے جو غریب لوگ ہیں ان سے پوری کریں ایکچولی پرابلم یہ ہوا ہے جہاں پہ جو میں آپ کو عرض کرتا جاؤں کہ یہ پہلے تو گیس لوگوں کے خاتوں میں ڈال دیتے تھے لوگوں نے جو گیس پہ انڈسٹری ہیں چاند تھیں جائے سینجی تھی بہت سارے جو نیچرل گیس پہ تھے وہ بند ہو گئے اس انہوں نے پھر کیا کہ آپ بھی در تو پیسے ہم نہ بنا سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں پھر یہ ہو گئے شروع ان کے ساتھ اپنا عام کنزیومر پہ ہو گئے اب عام کنزیومر کو آپ لوگ اتنے بیل بھیج چکے ہیں اس پہ بھی پالیسی دینی آپ نے یہ جتنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کشتیں کر دیں کسی نے انسٹالمنٹ نہیں دینی دے سکتے ہیں اندر آور صاحب ایک ڈرائیور ہے اس کا پچی ہزار کا گیس کا بیل آگیا ہے تو اس کی بیس ہزار تنخواہ ہے وہ دے سکتے ہیں زلم ہے زلم اور وہ دے ہی نہیں سکتا یہ ایک نئے بڑھڑا باکس کچھ دن بعد کھولے گا کہ وہ تو اس نے بیل نہیں دینے گیس میٹر کٹ جانے ہیں وہ کوئیسچن ہی نہیں ہیں ایٹی پرسنٹ آبادی جو ہے وہ گیس بیل نہیں دے سکے گی یہ جو انسٹالمنٹ کر رہے ہیں نہ کسی نے ریفنڈ کرنا ہے نہ انسٹالمنٹ ہونی ہے اس کو ایسا میکنزم لائیں یا اس کو پریویٹ آئیز کریں یا ایسا کو میکنزم لائیں جس میں لوگ آپ کو جاد کریں وہ کہنا نا قصب کمال کن کے عزیز جہاں شبی ایسا کمال قصب کر جا کوئی کہ تمہیں جہاں میں عزیز ہی لوگ رکھیں ہاں ہاں تو وہ کوئی ایک آدھ دی کرالے آپ سمجھنا کہ ٹینس کے دو میچ میں جو ہے نا گیم جو ہے اچھے دو میچ دو تین کام ہی اس میں انڈیپیڈنٹ چیک دے دیں اور انصاف انفیصلے کرا دیں جو پرونک کیسز لوگوں کے ہیں اور یہ جو سبسیڈی غلط دی جا رہی ہے کمپنیوں کو فیضہ دی جا رہی ہے یہ دو تین کام ہی اور پھر محکموں میں چیک لائیں جو آپ نے بڑی یہ بچی پیدار بات کیا ہے ہداروں کے اندر چیک ہونا چاہیے کہ ایک بندہ وی سال سے بیٹھا ہے تو کیوں بیٹھا ہے بھئی بلکہ کیونکہ اس کے بغیر معاملات سیدھے نہیں ہوتے ہاں حالانکہ وہ پرشنج کہہ دیں نا کہ کار جہاں کسے تمام نہ کرد اس دنیا دے کار کام جڑے نے کسے پورے نہیں کیتے آ رکھ لیں پہتے جڑا بیٹھ دو کہیں سارا مہین کرتا ہے مہین کرتا ہے میرے بغیر ہوئی نہیں سکتا ہے ہیلپ لیس بنا دیتا ہے بلکہ بلکہ کیونکہ اس نے اور طریقوں سے ہیلپ لیس بنایا ہوتا ہے ہر بندے کی اور دوسرا اوگرہ میں بھی وہ لوگ لائیں جو کہ آپ کے سوئی کیونکہ وہ انہی مسائل سے تو گزر کے آئیتے ہیں جتنے ممبر لاتے ہیں آپ وہ ہی لاتے ہیں وہ جب وہ سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو انہی مسائل کی کیریشن اور انہی مسائل کی ریزولیشن میں وہ ہی آگئی پریش پریش وہی اکیم وہی مدب وہی ڈاکر انہوں نے پھر کیا کرنا ہے انہوں نے تو کوئیسچن ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ان کرتوتوں سے خود گزر کے آئے ہوتے ہیں اگر ایک کا بندہ ثابت کریں گے غلط ہے تو پھر وہ خود بھی پستے ہیں کیونکہ وہ اسی کارنامہ کر کے آئے ہوں گے بیلکل اسی سائیڈ کو فتح کر کے آئے ہوں گے جی جی بیلکل تو یہ بڑا امتحان ہے پتہ نہیں آپ جس قدرت نے آزمائش میں ڈالا ہے وہی راستہ بھی دکھائے گی انشاءاللہ اللہ کا توقع بڑی چیز ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں گورمنٹ کے معاملات کیسے دیکھتے ہیں میں گورمنٹ کے معاملات میں ایک لحاظ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں کہ یہ سٹیگننسی کی طرف جا رہا ہے معاملات سٹیگننسی کی طرف جا رہے ہیں کیوں؟ باہر جب بیٹھ کے ہوتے ہیں نا یہ لوگ تو اس وقت وہ بڑے دعوے اوپر کر دیتے ہیں تو وہ آپ کا لیول ریز کر دیتے ہیں تو اٹیمیٹلی وہ جو لوگ کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ جان جاتے ہیں کہ یہ وہ ہے مسالہ بیچ رہا ہے آدمی یہ وہ چیز نہیں ہے اس کے پاس سلوشن نہیں ہے اس کے پاس حل نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نیادی صاحب کو اپنے عمران خان صاحب کو ٹیکنو کریٹ لوگ جو کاموں کو سمجھتے ہیں جو رن آف دا مل سے آئے ہونا وہ اپنے گرد ایک پوری ایکسپرٹس کی ٹیم رکھے رہے ہیں تو رکھ تو دی ہے؟ نہیں وہ تیرہ چودہ ہیں پر میں نہیں سمجھتا اٹھارہ نہیں ہے کہ ستارہ وہ سولہ ہے سولہ میرے میں سولہ دیکھے نا جی اگر وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ بھی اب ایک بندے کا مجھے کسی نے بتایا کہ جی وہ عمران صاحب کے نہیں نہیں آپ کی تجویز ہنڈل پرسنٹ سے ہی ہے کہ جو ممبر ہیں پارلیمنٹ ہیں یہ کانون سا بھی کرے اور ٹیکنکوریٹ سسٹم کو چلائیں امریکہ میں نہیں چلاتے ہیں بلکل وہی میں بات کہہ رہا ہوں جی مطلب اس میں یہ بلکل اسیمبلی والوں کو کلیر کٹ کے آپ کا کام ہے کہ آپ لا میکنگ کریں لا میکنگ کریں رانمائی کریں آپ کی کمیٹیاں ہیں اگزیمن کریں بلائیں دیکھیں نا امریکہ میں ہر سینٹ کی کمیٹی کیسے انتھیان لیتی ہے چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں دلاور صاحب آپ سے میں پوچھوں گا کہ وہ کہیں گے ہمیں اہمینے کیوں بنایا تھا نادرین وقفہ لیتے ہیں پھر آتے ہیں دلاور صاحب کے پاس موسیقی 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 قائد عظم نے فرمایا مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے تیرہ سو سال قبل قرآن کریم نے بضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا الحمدللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین واپس آتے ہیں اور کھل کے باتیں کرتے ہیں اور سچی باتیں کرتے ہیں دلاور صاحب سے پوچھتے بھی سچی باتیں ہم سے ہاں دلاور صاحب آپ بات کر رہے تھے ٹیکنو کریٹس جو ہے کیونکہ وہ کام کی نویت کام کا علم کام کو جانتے ہیں تو وہ لازمی لانے چاہیے لیکن ابھی اس طرف تو معاملہ چل پڑا ہے ہاں نہیں چل پڑا ہے اچھی بات ہے اب مجھے نہیں اس چیز کا علم کے یہ جو آپ کا انرجی کمیشن کا چیئرمن ہے وہ مشہیر بھی اب بن ہے پیٹرولیم کا ندیم بابر میں نہیں جانتا کون ہے یہ ٹیکنو کریٹی ہے کہتے ہیں اس کے تو وہ ہیں پاور پلانٹس ہیں کوئی ہاں سوئی نادرن کے ساتھ ہی کچھ سوئی نادرن کے ساتھ ہاں ابھی میں نے یہ نہیں پتا گیا لیکن قابل آدمی ہے اچھا جی ہاں جمع تفریق کیا ہے کیا نہیں ہے سونا ہے کہ قابل آدمی ہے اور میں تو نہیں جانتا میں عمر عجوب کو جانتا ہوں عمر عجوب بڑا اپرائٹ آدمی ہے اچھا آدمی ہے لیکن پھر وہی آتا ہے کہ پتہ نہیں اس کی قوم کی سمجھ ہے جا نہیں ہے ہاں ایون ایک کام کی سمجھ ہونا آت بات ہے اس کو ڈیلیور کرنا عوام کے جس طرح آپ نے کہا نا کہ بورڈ کے پاس پاور تو ہیں سوئی نادرن کے اس پاور کو ڈیلیور کرنا کام کر کے دکھانا کسی مسئلہ سے بالاتر ہو کے پہلکل اپنی ذات سے اپنے اردگرد کے محول سے اپنے اردگرد کے چانے والوں سے ہٹ کے مقصود ہے وہ آپ جیسا بندہ ہی کر سکتے ہیں میں تو سنگل ہوں گا میرا تو کوئی سٹیک ہی نہیں ہے نہ بچے نہ بیگم نہ کوئی مجھے ڈکٹیٹ کرانے والی عورت بیٹھی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں یہ ارکامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے بھائی جان ہمارے نہیں نہیں یہ ابھی کون تھی عورت ابھی تو ٹینس کے سر پہ ہی آپ چل رہے ہیں تو وہ جو ہے نا یہ خوش قسمتی ہے میں ریال ہی بتا رہا ہوں ناظرین کو سننے والوں کو کہ یہ جو ابھی آپ کا آنا آپ کا لگانا ان کا بڑی خوش قسمتی ہے کنزیومرز کے لیے جو گیس افیکٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے اور اس ماکمے کے لیے لیکن بہت ڈیزاسٹر چینجز آپ کو لانی پڑیں گی وہ پتہ نہیں لا سکتے ہیں جو نہیں نہیں اپنے ماکمے میں تو ضرور لاؤں گا کیسے لا سکتے ہیں ڈی جی جو گیس ہے ایم ڈی گیس ہے وہ تو پاوری چیئرمن کی ہے لگانے کی جو میں نے بورڈ میں دیکھا ہے ایم ڈی ایم ڈی گیس کو سوی گیس جو ہے ناظرین جو ہے نا وہ تو چیئرمن لگا سکتا ہے بورڈ لگاتا ہے لیکن ابھی گورمنٹ لگاتی ہے جو گورمنٹ کی اس طرح کی باتیں مانیں گا نا وہ تو پھر لگائے گی نا میرے جیسا سر پھرا تو نہیں ایسے مانتا مجھے آج تک نہ سیکٹلی نے فون کیا نہ کسی ڈی جی نے فون کیا نہ کسی منسٹر نے فون کیا اور کب آبا ایسے گلوپ پر ہی رہو نہیں تو پھر آپ نہیں کام تو آپ سے لینا ہے نا نہیں میرا کام نہیں کریں گے تو پھر ان کو پتا ہے میں کیا کروں گا میں ایسا شور ڈالوں گا نا کہ اوپر سے نیچے تک اس شور کے لیے جی پلیٹ فارم حاضر ہے آپ ہاں جی بالکل میں ایسی کی تیاری میں بیٹھا رہتا ہوں نہیں لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کیونکہ پرائم منسٹر کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے جو آپ کی پرائم منسٹر ہے وہ آنست آدمی ہے اس میں آپ کو شک نہیں ہونا جائے ہاں نہیں میں کہہ رہا ہوں جب مجھے کسی نے بتایا کہ جب میرا نام گیا کہ ہم ان کو لگانے لگے ہیں تو جانتے ہیں امران مجھے تو اس نے کہا کہ بہت ٹھیک ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ایسے کہا تو وہ جانتے ہیں یہ بھی پتہ لوگوں کو کہ میری اپنی ذاتی سٹیک کوئی نہیں ہاں سب سے بڑی بات یہ ہے اور میرے پہ کوئی ڈکٹیشن کام نہیں کرتی یا میں اس کام کو جو کر رہا ہوں جسٹیفائی کروں گا یا میں اپنے آپ کو اس کام سے وزڈا کروں گا غلط ہو گیا نہیں نہیں ساری چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں پھر سینیٹر رہے پھر اسی کمیٹی کے چیئرمین رہے پھر آئر کمپنی کے چیف رہے ہیں لوگ بہت توقع کر رہے ہیں آپ پہ تنقید بھی ہوگی اس کو بھی آپ نے برداشت کرنا ہے لیکن اوورال سوچنا جے چاہیے کہ اس میں کتنے پرسنڈ لوگوں کو فیدہ ہو رہا ہے بالکل اگر کسی کا انٹریسٹو ڈیمیج ہو رہا ہے تو ہونے لے ہونے لے انڈیویجویل کے لیے بالکل مطلب میرے ندیک تو ایسا کوئی مجھے کام کر جانا ہے کہاں جی واقعے ایک بندہ آیا تھا اس نے یہ کام اس نے کیا تو یہ اللہ کی طرف سے ہم جو ہے وہ مقافات عمل کا لفظ بولے کہ یہ سوئی نادرن نے لوگوں سے بڑے لوگوں کے گھاروں جا رہے ہیں تو یہ مقافات عمل ہے میں انشاءاللہ اپنی ارگنیزیشن کو بیٹر سروس کمپنی بنا کے پیش کروں گا اس کے اندر میں جتنی بیسٹ اصلاحات ہو سکتی ہیں جو بھی میں چینجز بہتری کے لئے کر سکتا ہوں ضرور کروں گا اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا اور جیسے میں نے بتایا نہ مجھے کوئی منسٹر کبھی کرتا ہے بات نہ مجھے کوئی سیکٹری فون کرتا ہے نہیں وہ فون تو ابھی آ پایا ہے نا فون تو کوئی کام آپ کریں گے تو کریں گے نا آپ کوئی لوگوں کے کام جو ان کے پاس جاتے ہوں یا کہتے ہوں ہاں نہیں نہیں وہ تو کام کرنا نہیں ہے ہاں نہیں تو وہ کوئی جائے کہ میٹر لگا دو گیس لے دو فلانے لئے گیس لے دو جو سفارش وہ نہیں ماننے وہ مانیں گے تو پھر کمپرمائز ہو گیا پھر کمپرمائز ہو گیا بلکل ٹھیک بات وہ آپ سو روپے کا کام کریں گے تو پھر وہ جی ایم جو ہے نا دو لاگ کی پھٹی لگا جا 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 بلکل ٹھیک وہ آپ کام کرنا اس کا چاہیں گے تو وہ الٹا ہو کے کھڑا ہوگا آپ کے دفتر کے سامنے جو کام جی کام حضور ہو گیا وہ تو وہ تو یہی تو لوگوں کو توقع ہے کہ آپ کی ذاتی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کسی مسئلہت کا شکار ہو جی جی انشاءاللہ تو وہ آپ کا کیا مقصود ہے کہ ابھی کیا روٹین کیا ہے کیا لوگ توقع کریں کہ کس طرح سسٹم کو ابھی ارگنائز آپ کر رہے ہیں میں نے دو چیزوں کی طرف ٹارگیٹڈ اپروچ کرنی ہے ایک یہ ہے کہ لوگوں کی بلنگ جو ہے نا یہ جیسے ابھی ہوا ہے یہ میرے دماغ کے ایک بہت بڑا بوجھ ہے کہ مجھے پتہ ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کتنے بڑے امیر بھی ہو کوئی میں ہوں مجھے اگر چالیس پچاس ہزار روپے گیس کا بل آئے گا تو ایک دفعہ میں ضرور ہلوں گا اگر میں حلال کی کمائی کھانے والا آدمی ہوں حرام ہے تو مجھے ہوں جلو جی ایک اور لاکھ بھی آجائے جو کیا ہے فرق پڑتا ہے بٹ ایک تو یہ ہے کہ کوئی کسے قسم کی کوئی غلطی سرزرد نہیں ہونی چاہیے وہ کیسے کنٹرول ایسی مارک میں سے کریں گے انہی لوگوں سے کریں گے نہیں نہیں انہی میں ہی بیٹھے ہیں وہ لوگ جو کر سکتے ہیں نہیں نہیں وہ ہیں ایسے لوگ ہاں دیکھیں نا آپ ایک ہیڈ کو چنتے ہیں نا لگانے کے لئے اوپر ہاں یا آپ لاتے ہیں کسی کو اوپر تو مجھے مردم شناس تو مجھے ہونا ہے میں نے دیکھنا ہے اس کی کیپیبلیٹی کو نہیں ابھی ایم ڈی کے لئے جو درخواستے آئی ہیں چار پانچ سہوپت نہیں کی کتنے ہدا ابھی میرے سامنے نہیں لائی گئیں ڈیٹھ کل سنڈی لاسٹ ڈیٹھ تھی جی جی اب آئیں گی نا میرے سامنے بھی تو میں انشاءاللہ تو وہ تو کہیں گے جی سوئی نادرن سے لوگ بندہ کیوں کہ یہ تو کام جانتا ہے چورے کا میں کہوں گا بھائی جان میں بھی کام جانتا ہوں میں جو چیئرمن لائے گیا ہوں میں کام جانتا ہوں تو تو میں تو اس کو سمجھوں گا جو میرے نیچے آ کے ڈیلیور کریں دیلیور کریں میں تو دیلیور چاہتا ہوں دیلیور چاہتا ہوں لگوں کو لوگوں کو میرے وجہ سے کوئی بیتری آ جائے ڈیلیور ہو جائے تو I'll be very happy وہ گورنمنٹ کے لیے ہی بہتر ہے اللہ کی طرف سے ہی چھٹکا رہا ہوگا تو وہ چونکہ یہ بھی ابھی آپ کا میرا کیل ہے اس مہینے آپ نے ایم ڈی اپنا سیلیکٹ کر لینا ہے جی کروں گا جی انشاءاللہ بورڈ کرے گا نا کہ گورنمنٹ کی انوالمنٹ ہوگی نہیں بورڈ کرے گا ریکمینڈیشن کر کے تو ہم بھیجیں گے کہ جی یہ کر لی ہم نے سیلیکٹ کیا اچھا توٹلی آپ پہ ہوگا میں تو اپنی پاور استعمال کروں گا میں اس معاملے میں بہت کام کمپرومائز کرتا ہوں کہ کوئی میں ابھی میرا یہ تھا معاملہ کل پرسوں سے میں نوٹ کیا میں چیک کروں ایم ڈی کانجی اسلام آباد ایم ڈی اسلام آباد ایم ڈی اسلام آباد ایم ڈی اسلام آباد ایم ڈی اسلام آباد اسلامباد گئے ہوئے جی تو میں نے اب اکیس کے پاس جاتا ہے یہی سیکٹری پہلے دو دو کے انٹر بار بیٹھے رہتے ہیں خوش رہتا ہے ایم ڈی بھی کہ میں وہاں سے تو نکلایا ٹی اے ڈی اے بھی چل رہا ہے اور یہ بھی ہو رہا ہے تو وہ بھی خوش ہے اندر کے بار میں نے ایم ڈی ایس این جی پی ایل کو بلایا ہوا اب میں نے نوٹفیکیشن نکالنا ہے کہ میرے پوچھے بغیر کوئی ایم ڈی صاحب کہیں نہیں جا سکتے بتایا نا سیکٹری مجھے کہ جی مجھے بھیجیں یہ کام ہے تو میں کہوں گا بھائی اس کو تو آپ ادھر ہی بٹھا لیں میں اپنا نیا ایم ڈی یہ پھر فورا کہیں گے نہیں جی میں واپس خود ہی ادھر انت کے ساتھ مقاہ کے آئے گا نہیں یہ کرنے والے ہیں نوٹفیکیشن ہاں جی میں نوٹفیکیشن نکالنے والا ہوں کہ یہ جو ایم ڈی صاحب کو جی انہوں نے بلالیا ہے بلالیا ہے تو میں اب دیکھو نا کس لیے بلائے یہ سارا دن دو دو چار چار دن میں ہی گئے ہوئے جی وہاں ان کے معاملات حل کرتے ہوں گے نا بس ان کے معاملات حل کریں یہ کیا معاملہ ہے معاملہ میرے معاملات ہیں ایس این جی پی ایل میری کمپنی ہے میں چیئرمنٹ بورڈ او ڈریکٹر رہا ہوں سیکٹری اس کا ممبر ہے تو معاملات ان کے حل کرنے میرا ایم ڈی جا رہا ہے اور سیکٹری اس کا ممبر ہے کمال اکمرو جی پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے جی تو بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں جی تو لوگوں کے دلوں کی باتیں کر رہے ہیں ہاں جی میں دیکھو نا عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں تو یہ اب دیکھی ہوئی چیزیں ہیں نا یا تو ہونا کہ میں نے چھبی سال گیس آئل سیکٹر میں کام نہ کیا اور چھولے بے اچھی ہوتے اور یہ بھی میں آپ کو ایک گرنٹی دیتا ہوں اور تو پتہ نہیں مبارک صورت تو مجھے کہ اس قسم کے کام سے کبھی عمران خان آپ سے نراض نہیں ہوگا نہیں میرے سے کوئی نراضگی کی ان کی وجہ ہو تو اور بات میں نے اس قسم کے کام یہ وہ چاہیں گے کہ اس طرح کا ہو میں یہ اب کو بتا رہا ہوں نا کہ میں تو نہ کسی کو ملا نہ میں نے کسی سے کبھی بات کی ہے کہ یار میں بیلا بیٹھا ہوں مجھے کچھ کو نو میں تو ملے ہی نہیں جاتا کسی انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر یا عمران خان لوگ جاتے ہیں نہیں جی دو منٹ میں ملے آؤں گا آج اسلام اوہ بابا میں نے زندگی بہت دیکھ لی ہے میں نے کوئی چھوٹی موٹی زندگی نہیں دیکھی میں نے پاور ہاؤسز میں وقت بھی گزارا ہے وہاں کی سیاستیں بھی دیکھی ہیں اور میں آپ کو ایک بڑی مزدار بات بتاؤں ہم ہم چار لوگ بیٹھے تھے کھانے کی میز پہ چوئی شجال صاحب میں اور دھوک کوئی اور مجھے یاد نہیں آرہا کون کون تھا تو باتیں کرتے کرتے سڈنلی کوئی ایسی بات ہوئی چوئی صاحب پرائم منسٹر سے بنے تھوڑی دیر کے لیے جب تو ان کی آنکھوں سے آنچوں آنے لگے چوئی صاحب کے رونے لگے تو وہ جو دو مہمان اور بیٹھے جو مجھے کیا ہو گیا کیا ہم نے کوئی غلط بات تو نہیں کر دی ہے میں خیر اٹھ کے گیا جیسے آپ بیٹھے ہیں پیچھے کھڑا ہوا آتھ رکھا میں کہے کیوں خیر ہیں پرائم منسٹر تھے میں کہے شجاعت خیر ہیں کی گلے کہ اندھے نینن کو دعا کریں میڈکلوں کی سے نقصان نہ پہنچیں یہ جو یہ نینجی خدا ترسی یہ ہی بڑا کام کراتی ہے کوئی اگر اچھا یا لوگوں کے فائدے کا کام ہو تو یہ خدا ترسی کراتی ہے شجاعت خندہ نہیں لوگا جب تک یہ فیکٹر آپ کی پرسنیلیٹی کا حصہ نہیں ہوگا آپ کی سوچ میں نہیں آئیں گی چیزیں میں تو بڑے لوگ کہتے ہیں جی فلانا self-made فلانا اور میں نے کہا بھائی میں خود self-made ہوں میرے والد وکیل تھے he never liked کہ میں law کر کے تو نوکری کروں تو وہ کہتے ہیں تو عجیب ہے یار تیل دی نوکری کردہ میں نے کہا جی میں اس کام میں بھی خوش ہوں اور میں اس کام میں لوگوں کو فائدہ پچاتا ہوں میری پوسٹنگ ہوگی جی ادھر چکوال بلکسر آئی فیلڈ بلکسر آئی فیلڈ سے ایک دوسرا فیلڈ کنیکٹیڈ تھا جوائی میر چکوال کے پاس جوائی میر سے تیل لکلتا تھا پہلے وہ تھوڑا پتلا تھا وہ لک کی طرح کالا تیل اب میری پوسٹنگ ہوگی بلکسر میں تو جوائی میر بھی اس کے انڈر تھا تو مجھے خبر آئی کہ جی لوگ جو پرانے پائپ دبے ہوئے تھے نا اس تیل کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لئے زمین میں اب تل بلکسر بلکسر سے پھر جاتا تھا خوڑ خوڑ سے پمپ ہوکے رفائنری ہوئے آتا تھا مورگا جی وہ تو لوگ پائپ نکالنے شروع ہو گئے ہیں میں سمجھا جیسے میں نے سنا ہی نہیں پھر میں نے بنایا اپنے لیبر افسر کو نے کہا یہاں یہ ہو رہا ہے کوئی لوگ غریب لوگ نکالتے ہیں میں کرتے کہاں کہتے ہیں جی وہ اپنے جو گھر کی چھت ڈالتے ہیں کیونکہ یہ ڈرل پائپ ہیں ڈرل کولر ڈائپ ہیں دبے ہوئے ہیں تو یہ وہ اس سے چھت ڈال دیتے ہیں میں نے کہا سمجھو تم نے نہیں دیکھا میں لیٹ آتا تھا کبھی کھوڑ سے کبھی پنڈی مورگا سے بلکسر تو ایک دن رات کو میں دو ڈائی وجے انٹر کر رہا تھا وہاں پہ اپنے فیلڈ میں بلکسر جب میں نے انٹر کیا تو کچھ لوگ پائپ کوئی نکال رہے تھے تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ روکو کون ہے یہ انہیں کہ یہ یہاں کا جو سب سے بڑا بدماش ہے سکندر ہے میں نے کہا روکو گاڑی روکی میں نے میں نے چھیشہ کھول کے میں باہر نکلا دروازہ کھول تو میں نے سیدھے ہی اس کا نام ہے آپ ہی سکندر کی کر رہے ہیں اس ویلے تو اس نے نیچے ہو کر پاؤں کو آسا جا بابا جی ہے تھے کوئی پرانے دو چار پائپ نہیں ہو وہ کڑنا پہ میں نے کہا ٹھیک ہے تو کڑ پر کوئی جس لائنی تیل جا رہا ہے انہوں نقصان پہنچے تھے فیل سمجھی سکندر میں سکتا کہا نہیں بابا جی ایس طرح نہیں ہوئے گا میں ہر قسم در خیال رکھ کے میں چار پائپ یا دس پائپ بجا لوں گا تو کیا ہے غریبوں کے کام آئے ہیں وہ چھت جالتے تھے تو وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا پروڈیوسر بار بار کئی جائے علاقت ختم ہو گئے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا دلاور شاہ صاحب کی باتیں سن کے آپ لوگوں کو حوصلہ سچی بات پروگرام دیکھنے والوں کو ہوا ہوگا کہ ایسا آن ایس ٹپ رائٹ اور سوی ناظرین بورڈ کے چیئرمین جو کہ میرٹ پہ کام کریں گے انصاف سے کام کریں گے لوگوں کے مسئلے جو پرانے ہیں ان کا بھی کوئی حل سوچیں گے جو انصاف سے ہو جس نے دینے ہیں وہ دے جس نے لینے ہیں وہ لے اور ساتھ ہی قانون پہ چلنا بھی سکھائیں گے سوی ناظرین بورڈ کو بھی سبسیڈی کا بھی فٹلائزر کا دیکھیں گے اور ساتھ گیس کی چوری اور کوئی کنٹرول کرائیں گے اور ایک نئی نئی لائف نئی زندگی نئی نیا سلسلہ اور نیا ولولا اور کسی سے نہ ڈریں گے نہ کسی مسئلہت میں آئیں گے جنہوں نے وعدہ کیا ہے اور ناظرین کے سامنے وعدہ کیا ہے جو قانون اور قیدے کے مطابق ہوگا اور عوام کے فیدے کے لئے ہوگا وہ قانون نہیں چلائیں گے جو لیڈر سہبان کے فیدے کے لئے ہو وہ قانون چلائیں گے جو وہ کام کریں گے جو عوام کے فیدے کے لئے ہو بہتا ہوں گے تو